موسیقی بلکہ اصولوں کے گرد گھومنے والی ایک آئیڈیالوجی ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر ندیم حسان صاحب کو ڈاکٹر صاحب آپ کو سبھی جانتے ہیں کہ آپ نہ صرف اینکی ایم کے ایک انتہائی اہم رہنما ہیں آپ اینکی ایم کے سابقہ ایمینے رہے پاکستان میں سٹیٹ منسٹر فور اوورسیز پاکستانی کے طور پر سرف کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایم کی ایم کی رابطہ کمیٹی کے میمبر ہیں اور ہمارے لئے خوش قسمتی ہے کہ آپ کینیڈین بھی ہیں سٹوڈیو میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ باتیں ہم آپ سے بہت بلا تکلف انداز میں کریں گے مگر سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ میں نے ابھی جو آپ کا کچھ تعرف کروایا یہ تو بہت سرسری سا تعرف ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے سیاست میں کس طرح سرب کیا کچھ تفصیلات سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے ناظرین کو اور جو سامین ہیں ان کو السلام علیکم اور تھنکیو بری مچ فور انوائٹنگ می جو شو پرسنل پروفائل یا جس کو کہنے کے تھوڑا سا بائیو دیٹا کہ میرا تعلق میں نے میٹرک اور انٹر جو ہے وہ ہیدرباد سے کیا سینٹ بون ای ونچرز گورنمنٹ کالیج کالی موری ہیدرباد پھر اس کے بعد ڈاو میڈیکل کالیج میں میں نے داخلہ لیا وہاں سے گریجویشن کی اور وہیں سے ڈاو میڈیکل کالیج سے پھر میں نے آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹس آرگنیزشن نائنٹین ایٹی ٹو میں جوئن کی بڑا پورا شعب دور تھا جمعیت کے گھنڈا گردی وروج پر تھی زیاو لک کا دور تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کین حالات میں پھر کام کرنا پڑا ہوگا بہرال وہ تھا وہ یک جو چاہتا ہے بہرال وہ تھا جو سکتے ہیں جب میں نے دelet دور کیا اس کی پھر مہا جسے سکتے ہیں پاکستان مہاجر سٹوڈنٹس آرگنیزشن وہاں سے سفر کیا اور زاہری کے پھر گریجوشن کے بعد پھر آم لڑیتی نائنے میں گریجوشن کرنے کے بار پھر ، پھر ٹو میں آپ رہی سکتے ہیں پھر میں اپی مرگزی کا بینا میرا پھر قیدہ تاری کے بعد آید کہ اس مجھے کہ عزیز کی عکس بیٹی ملتے ہیں حسن بھائی نے پھر مجھے مجھے ڈیوٹوٹوٹوٹن سیون تیوٹوٹوٹوٹوٹے میں تبھاؤٹوٹوٹاٹوٹے اپرچسی تبھاؤٹوٹوں پھر میں پاکستان چلا گیا تھا پھر وہاں سے 2008 میں وہاں سے الیکشن لیاقت آباد سے جس کو لالو خید بھی کہتے ہیں وہاں سے کونٹسٹ کیا اور وہاں سے جیتے ہیں ظاہر ایک الطا بھائی کا نام تھا اور الطا بھائی کا ٹکٹ تھا تو لوگوں نے خوب دل کھول کے ماشاءاللہ سے سپورٹ کی اور ووٹ دیا ہے الطا بھائی کے کینڈیڈیٹ کو پھر وہاں سے نیشنل اسمبلی پہنچے ہیں نیشنل اسمبلی میں پھر ہم چیئرمن سٹائننگ کمیٹی ہیلتھ بھی رہے اور وہاں پر کام کیے وہاں جو الطا بھائی نے جس خدمت کے لئے بھیجا تھا وہ کام کیے اورگن انٹیشو ٹرانسپرانٹیشن بل تھا جو سولہ ورس سے رکا ہوا تھا اس کو اپروف کرایا اس کو اسمبلی سے پاس کرایا اس کو پاکستان کا قانون بنایا اور دیگر کام کیے جو سرونگ تھی جیسے اباسی شہیدہ ہسپٹل ہے میری کونسیچونسی میں آتا تھا وہاں کام کرائے جو اب تک چل رہے ہیں اس وقت کے اپروف کرائے ہوئے اور کراچی میڈیکل انٹینڈل کالیج وہاں 200 سیڈز کا اضافہ کرائیا اسی طریقے سے ڈپ کارڈ جو ہیں جو کہ نی سی وی ڈی نیشنل انسٹیوٹ آف کارڈیو سکر دیزیزز وہاں بند ہو گیا تھا وہاں ریجی سٹارٹ کرائے پھر مزید ڈپ کارڈ مختلف انسٹیوشن میں بہرحال جس مقصد اس کے بعد پھر تنظیمی ذمہ داریوں پہ رہے ہیں شعب اطلاعات میں بھی رہا مکم کی مرکزی پھر 2013 میں انٹاو بھائی نے کراچی تنظیمی کمیٹی کا انچارج بنایا اور اس کے بعد پھر 2016 میں انٹاو بھائی نے مجھے رابطہ کمیٹی کا میمبر بنایا ہے تو یہ ایک بریف تھی تو اگر آپ کے جو سوال کرنے کا مقصد تھا اس سے پورا ہو گیا تو میرے خیال میں بریف لی پہنے گی بتا دیا تاکہ آپ کے ناظرین کو اور شاید آپ کو بھی اگر کچھ بات اگل نہیں تھا تو علم آجائے اور پھر آپ کے جو سوالات ہیں کوشش کریں گے ان سوالات کے جوابات دے سکیں جو سیاسی سوالات ہیں بہت شکریہ ندیم احسان صاحب آپ نے جو تھوڑا سا ہمیں اپنا بائیو شیئر کیا اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کی سیاست سماج کے لیے کیا خدمات رہیں اس سے ہم ایک پرسپیکٹر ملتا ہے آپ نے جو کام کیے اور جو آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں حالتاب بھائی کا مجھے آپ کی قربت ان سے جو ہے اس کا ذاتی طور پر اندازہ ہے پچھلے برس جب میں سمجھوں گا کہ ہمارے لئے اعزاز کی بات تھی کہ حالتاب بھائی سے ایک ملقات ہی تو آپ وہاں پر بار پر انداز میں موجود تھے آپ نے جو ایمکی ایم کی ایمکی ایم کی اور اپنی خدمات کی جو سرسی سی بات کی اسی تناظر میں میں آپ جاننا چاہوں گا کہ جو خبریں ہمیں پاکستان سے آ رہی ہیں ایمکی ایم کے حوالے سے اور جو ایمکی ایم کے مسائل وہاں پہ ہیں اس حوالے سے وہ بڑی دیگا دینے بھی لہی ہیں سم ٹائم بہت سارے ساتھی آپ کے لا پتہ ہیں ایمکی ایم کی اس وقت کراچی میں پوزیشن کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں پوزیشن ہے ہی صرف ایمکی ایم کی اور کراچی میں نام ہے ہی صرف قید تحریق عددہ حسین بھائی کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے باقی جو بھی آپ کریئٹ کرتے رہیں اپنی لیبورٹریز میں اور مختلف پروڈکٹس آپ وہ لے کے آتے رہیں مارکٹ میں اس کو عوام پذیرائیں نہیں ملے گی کیونکہ کراچی کے مسائل کراچی والا ہی سمجھتا ہے کراچی کے مسائل کراچی والا ہی حل کرے گا کراچی سے جو باہر بیٹھ کے لوگ کراچی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں اپنے پپٹس کے ذریعے تو وہ کبھی ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں تو حالیہ جس طرف آپ کا جو سوال ہے اور جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسپیشلی تو تاؤزن تھرٹین سے اس آنگوئنگ آپریشن یہ چل رہا ہے پونے چار برس ہو چکے ہیں اور یہ ایک طبیل اس کو کہہ لیجئے کہ ایک سفر ہے ہمارا تحریک کا اور جو پاکستان میں اور کراچی میں جو امکم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے کوئی وہ سپٹیمبر ٹو تاؤزن تھرٹین سے نہیں ہے وہ سنس ایٹس انسپشن اف ایمکم ویری فرس ڈے سنس ایون ایمکم اس سے قبل کیونکہ ایمکم تو وجود میں آئی اے پی ایم سو سے یعنی ایک طلبہ تنظیم نے ایک پیرنٹ آرگنیزیشن کو یا ایک سیاسی تنظیم کو جنم دیا ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا نہیں ہے تو وہ ایک تسلسل ہے اے پی ایم سو کہہ لیجئے یا لفظ مہاجر کہہ لیجئے لفظ مہاجر دراصل نئی نسل کی محرومیوں کا نوحہ ہے آپ نے جو ظلم و ستم رکھا روا اور جو تعلیم اداروں میں آپ نے جو تعلیم قتل عام کیا کراچی کے نوجوانوں کا اور اس کے بعد آپ جو آپ معاشی قتل عام کے بعد آپ جسمانی قتل عام پر آگئے ہیں تو یہ حالات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے جو کہ آپ نے خود خراب کیا آپ اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو آپ پروسپر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر بات بھی کراچی کے لوگوں سے کرنی ہے اور جس کے پاس کراچی کا منڈیٹ ہے اس سے کرنی ہے اور کراچی کا منڈیٹ صرف قائد تحریق عددہ حسین بھائی کے پاس ہے میں یہاں پر تھوڑی سی بات کو آگے لے کر جانا چاہوں گا یہاں پر ہمیں جو میڈیا سے پرسیپشن مل رہا ہے یا جو پاکستان کی ریاستی مشینری کا جو ہمیں پیغام مل رہا ہے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے پاکستانی ناظرین ہیں یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے وہ یہ ہے کہ شاید ایمکی ایم الطاف حسین صاحب کی قیادت میں اتنی مضبوط نہیں رہی اور جو دوسرے گروہ ہیں وہ اب کافی وہاں پر اپنی مقبولیت پا رہے ہیں مگر ہمیں بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی ایسی نہیں ہے مگر یہ ایک تاثر بھی دیا جا رہا ہے بارہا کہ اب جو الطاف حسین صاحب کی ایم کی ایم ہے وہ لندن گروپ تک رہ گئی ہے جب لندن گروپ کی بات آتی ہے اتفاق سے آپ بھی اس کا حصہ ہیں چونکہ آپ زیادہ تر وقت اب لندن میں بتاتے ہیں تو یہ پروپاگینڈا ہے پرسیپشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا حقیقت کیا ہے دیکھیں ہم اس سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں نا اس سٹوڈیو کے یا اس پروگرام کے ہوسٹ یا اونر آپ ہیں اس کے پروپرائیٹری رائٹس آپ کے پاس ہیں اب کوئی انفلیٹریٹر یا انٹرودر آپ کے سٹوڈیو میں آ جائے اور آپ سے بولے کہ تائر اسلام صاحب آپ ذرا اپنا سامان پیک کیجئے اور آپ سٹوڈیو سے جائیے یہ سٹوڈیو میں رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ لاغو کرنے کسی بھی کورپوریٹ سیکٹر میں کسی بھی بزنس میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی جگہ پر ایمکی ایم الطاف حسین اور الطاف حسین امی کے لئے آپ نے اپنے شوق پورے کرنے آپ نے اپنے ایڈونچرز کرنے آپ نے کوئی بھی پولیٹیکل منورز کرنی ہے آپ الگ بیٹھ کے کر لیجو جہاں تک آپ نے جو یہ بات کی کہ جناب الطاف بھائی یا محدود ہونا ایسی بات نہیں ہے میں صرف آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں صرف ایک چھوٹی سی مثال کہ ہیدرباد میں ایک بائی الیکشن سے ایک یو سی کے یو سی فورٹی سیکس ہم نے تیہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس میں اس بائی الیکشن میں ہمیں حصہ لیں گے اور اس میں ہم نے حصہ لیا اچھا سیمبل ہمارے پاس ہمارا آپ نے چھین لیا ٹھیک ہے الیکشن کمیشن میں آپ نے ڈرامے بازی اور دھو گلے بازی اور دھوکے بازی سے آپ نے وہاں پر قبضہ جمع لیا you got everything you got the state power you got the backing and support of every individual from bureaucracy from top to bottom آپ کے ایمین از وہاں کھڑے ہوئے آپ کے ایمپی از وہاں کھڑے ہوئے آپ کے دوسرے شہروں سے ایمپی از ایمین از کھڑے ہوئے آپ کے پتہ نہیں کون کون سینئر جو لوگ ہیں وہاں کھڑے ہوئے وہاں پر آپ نے ایڑی چھوٹی کا زور لگا لیا مگر آپ ایک وفا پرست کو وہاں سے شکست نہیں دے سکے that was a clear message to the establishment and to those people who think that they can maneuver with it and they can capture or they can even capture the urban areas of sin especially Karachi so that was a big slap on their face آپ اس ایک یو سی سے نہیں جیت سکے تو آپ ایمپی اے یا ایمین اے تو بہت دور کی بات ہے آپ نہیں جیت سکتے ہیں کیونکہ کراچی کی عوام اور سن کے شہری علاقوں کی عوام ووٹ صرف الطابعہ حسین کو دیتی ہے میری آپ سے گزارش ہوگی اور آپ کے توسط سے ناظرین سے بھی گزارش ہوگی کہ کبھی ان لوگوں کے جن لوگوں نے ہلا فٹیل تھا بھائی کے نام پر جنہوں نے قسمیں کھائیں ان کے جا کے یوٹیوب پہ یا مختلف چینلز کے ذریعے جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ہر چیز کلیر ہو جائے گی جس کی پروڈکٹ ہوتی ہے جو اونر ہوتا ہے چیز اسی کے ہوتی ہے یہ دنیا کا مسلمہ حصول ہے یہ دنیا کا مسلمہ قانون ہے یہ ایتھکس بھی یہی ہیں اور نارمز بھی یہی ہیں پیکٹس بھی یہی ہیں تو اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے آپ اپنے پلیٹ فارم سے کرتے رہی ہیں آپ نے جس کو لانچنگ پیٹ پر ڈال کے لانچ کرنا ہے آپ کرتے رہی ہیں مگر ایمکیم علتہ بھائی کی ہے اور علتہ بھائی ایمکیم کے ہیں تو عوام صرف علتہ بھائی کے ساتھ ہے اور عوام صرف علتہ بھائی کی بنائی ایمکیم کے ساتھ ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی رہا ہے ماضی میں بہت سارے تجربے آپ کرتے رہے ہیں پتہ نہیں کس کس کو لاتے رہے ہیں کس کس کو لانچ پیٹ پر بٹھا کے جو آپ لانچ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی آپ یہی کر رہے ہیں ان کو صرف یہ ہے کہ جیسے میڈیا پر جس طرح آپ نے بات کی بڑے عدب کے ساتھ کہ میڈیا یہ تو جا کے پوچھتا ہے کہ جناب فلانے انکل یا انٹی یا فلانے بھائی یا بہن آپ یہ بتائیے ووٹ کس کو دیں گے تم لور میں کیوں نہیں پوچھتے جا کے یہ کہ جس کے بچے کو کرسی پر بٹھا کے پوچھ رہے ہیں پوری دنیا اور پوری جی آئی ٹی بڑھنے تم نے جا کے کبھی لور میں پوچھا تم کس کو ووٹ دو گے ہر دوسرے تیسے دن آپ کے پیٹ میں یہ کیوں مرور اٹھتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے آپ نے کبھی یہ جا کے پوچھا کہ جناب فلانی امی خالہ چچی انکل آنٹی بھائی بہن کسی سے جا کے آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کا بیٹا امگم کے لئے کام کرتا تھا وہ چھ مہینے سے لاپت آیا یا تین سال سے لاپت آیا یا پونے چار سال سے لاپت آیا کیا ہوا تھا کون لے گیا تھا کبھی یہ پوچھا اس میڈیا نے جس میڈیا کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے اگر آپ کراچی کے عوام کے اصل مسائل کو نہیں سمجھیں گے ان کے اصل سوالات کو آپ ان سے نہیں پوچھیں گے اور ان سوالات کے جوابات آپ ان سے نہیں لیں گے آپ ہلکی طرف کبھی نہیں جا سکتے یہ تو بالکل ایک کلیر سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کس کو ووٹ دیں گے جواب آئے گا ان کے ان کے ان کے لئے گے آپ کے لیڈر کون ہے بولیں گے اب یہ بھی کوئی ریلی نکلی تھی مجمع نکلا کراچی میں پورے میڈیا نے الٹے سیدھے گانے لگائے ان کا بس نہیں چل رہا تھا پتہ نہیں کون کون سے گانے لگا دیتے اور گانے وہاں نہیں چل لیتے عوام جہاں وہاں موجود تھے وہاں کوئی گانے نہیں چل لیتے وہاں نعرے ہلتاب حسین کی لگ رہے تھے اور ایم کیم کی لگ رہے تھے مگر یہ میڈیا نہیں دکھائے گا تو میڈیا ٹھو پکچر کیوں دکھائے گا اس کو جو ڈکٹیشن دی سے آ رہی ہے وہی دکھائے گا آپ جو باتیں بتا رہے ہیں شواہد بتاتے ہیں کہ آپ درست بتا رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز وہی ہیں مگر دوسری طرف ایک سوال یہ اٹھتا ہے جو پرانا ہے مگر اہم ہے کہ ایم کیم کیوں اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کی میں لفظ کوٹ ان کوٹ یوز کروں گا پرسیکوشن کا شکار ہے کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں دیکھیں سچ کوئی سننا نہیں چاہتا اور بولنے کے لئے بہت کرت چاہیے ہوتی ہے قائد تحریق علتہ حسین بھائی یا اہم کیم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اور سچ سننا بھی پسند کرتے ہیں ہماری اشرافیہ کا یا ٹو پرسنٹ ایلیٹ کلاس کا اس ایلیٹ کلاس کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی زبان ہے نہ کوئی ریجن ہے اس اشرافیہ کا صرف مین مقصد یہ ہے کہ اقتدار پر قابض ہیں اور اقتدار کے لئے وہ ان کے افراد آپ کو فوج میں ملیں گے وہ افراد آپ کو بیروکریسی میں ملیں گے سیبل بیروکریسی میں ہر جگہ ملیں گے پارلیمنٹ میں بھی ملیں گے میں چونکہ اس پارلیمنٹ کا خود حصہ رہا ہوں میں ان بعض چیزوں کا آئی ویٹنس ہوں ان روائیوں کا بیٹنس ہوں جو ہم سے روا رہے تو الطاب بھائی کا یا امکم کا آپ سے میں ہی گزارش کروں گا اور آپ کے تحصول سے پھر ایک دفعہ آپ کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ انیس سو نوے میں قائد تحریک الطاب حسین بھائی لاہور گئے تھے وہاں پر دو اجتماعات ہوئے تھے ایک سب سے پہلے تو انہوں نے اس وقت غالباً میر تھے ازہر صاحب تھے انہوں نے وہاں پر زورانہ یا شایعہ دیا تھا یا سرانہ تھا اس میں الطاب بھائی نے سپیچ کی تھی شالہ مال اس کے بعد پھر الطاب بھائی نے ایک سپیچ کی تھی منار پاکستان پر ان سپیچز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی اشرافیہ یا حکم وران طبقہ جب الطاب بھائی نے وہاں کھڑے ہو کے یہ بولا اور یہ واضح طور پر کہا تھا کہ آپ مکم نے یہیے کام کر لی ہیں مکم کے یہیے نمائندے ہیں اور مکم کے لوگ ان کاموں میں ملوث نہیں ہیں پھر الطاب بھائی نے یہ کہا کہ آپ اپنے اندر سے قیادت نکالیں لاہور کے نوجوانوں پنجاب کے نوجوانوں اپنے اندر سے قیادت نکالو اور میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس سے نکالو جو تمہارا دکھ اور درد سمجھتے ہوں اور پھر میں وہاں موجود تھا اتفاق سے وہاں میں موجود تھا اور میں الطاب بھائی کی سپیچ الطاب بھائی کو سن رہا تھا اور دیکھا تھا پھر الطاب بھائی نے اسٹیج کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جس پہ سارے کمبائنڈ اوپوزیشن پارٹیز کے رہنمائے انکلوڈنگ نواز شریف صاحب اس وقت بیندیر صاحبہ کے خلاف سی او پی کمبائنڈ اوپوزیشن پارٹیز بنی تھی تو اس میں سارے بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ طاب بھائی نے کہا تھا کہ کہ جو لوگ دو وقت بھوکے نہ رہے ان کو کیا پتہ بھوک کیا ہوتی ہے جنہوں نے بسوں میں سفر نہ کیا ان کو کیا پتہ بس کا سفر ہوتا کیا ہے تو اپنے اندر سے قیدت نکالو جو یہ ادراک اور شعور رکھتی ہو اور اس کو فیس بھی کر چکی ہو تاکہ جب وہ تمہارے جو معاملات کو لے کے جائے تو ان کو حل بھی کر سکے کیونکہ وہ ان چیزوں کو فیس کر چکی ہو تو یہ باتیں کس طرح پسند آئی ہیں یہ بات میں کر رہا ہوں نائنٹی نائنٹی کی اور نائنٹی نائنٹی ٹو میں آپریشن سٹارٹ ہو گیا یعنی ایک چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جب مسلم لیگ چار ہو سکتے ہیں تو امکیم دو یا تھی جب یہ صورتحال ہے تو ایک بار پھر جاننا چاہیں گے اور چونکہ آپ امکیم کی مرکزی کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ امکیم کی قیادر بشمور الطاف حسین صاحب پاکستان کی عوام پاکستان کی دھرتی کے لیے خیر ہوا ہے مگر بدقسمتی سے اگر جلم حد سے بڑھ جائے تو کبھی کبھی تلخ بات موں سے نکل بھی جاتی ہے ابھی امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تو ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک مضاہمت بھی سامنے آئی انہی امریکیوں نے جو ڈانلڈ ٹرمپ کے حامینے تھے امریکہ کے جنڈے بھی جلائے مگر کسی نے کسی کو غدار نہیں کہا اگر الطاف حسین سے یا کسی ساتھی سے تلخ بات نکلی ظلم و ستم کے حوالے سے جو وہ جن سے وہ گزر رہے ہیں تو وہ ایک مومنٹیرلی بات تھی وہ ایک اتجاج کی بات تھی اس کا مطلب یہ ہرگز میں تو نہیں لیتا ان کو عوام سے دھرتی سے محبت نہیں تھی میں تو بلکہ یہ لیتا ہوں ان کو عوام اور دھرتی سے زیادہ محبت تھی ان کو زیادہ درد تھا مگر یہ کیفیت تو میری ہے یا شاید امکی امکی ہو مگر اس کو ایکسپلائٹ اس طرح کیا گیا اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو ایکسپلائٹیشن کا یہ معاملہ یہ ہمارے کلچر میں ہوتا رہتا ہے اب یہ ہے کہ جیسے میڈیا بیند ہے اور جیسے امکی امکی بات پہنچانے کے حوالے سے میں مین سٹیم کی بات کر رہا ہوں یا اسٹیبلشمنٹ اس کو ایک موقع لے رہی ہے مجھے بھی پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے بے پدا محبت ہے اور آپ کو بھی یہ مجھے پتا ہے ہم بہت خیر ہوا ہیں لوگوں کے بھی اور دھرتی کے بھی مگر یہ جو رویہ ہے اس کا پھر آپ کے پاس صد باب کیا ہے کیسے آپ کاؤنٹر کرتے ہیں جب میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی انٹی ہے تو کیسے آپ بتاتے ہیں مجھے پتا ہے ویسے کہ وہاں گراؤنڈ پر جو آپ کے ساتھی کام کر رہے ہیں وہ تو ان کو محبت ہے وہ زمین ہونی کی ہے تو اس کا کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں کیسے کیا جائے جنرلی دیکھیں آپ نے اپنے ایک اس سوال میں کئی سوالات اٹھا دیئے اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر گھوم پھر کے آپ ایک ہی نکتے اور ایک ہی سوال کی طرف آنا چاہتے ہیں آج جو تاریخ ہے مجھے نہیں معلوم آپ کا پروگرام کا ہونے ایر ہوگا بلکل ٹھیک ہے تو یہ 22 تاریخ آج پھر گھوم پی آگئی نا بلکل ٹھیک ہے جو آپ سوال اٹھانا چاہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آج اتفاق سے 27 روزہ بھی ہے یہاں پر بلکل ٹھیک ہے اور پاکستان میں 27 شب بھی ہے بلکل ٹھیک ہے وہ بھی کسی حوالے سے جانی جاتی ہے اور 22 تاریخ بھی کسی حوالے سے جانی جاتی ہے تو بہرحال آج سال کا سب سے بڑا دن بھی ہے 22 تو 22 ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا دن ہے 22 ٹھیک ہے اور 21 کو سب سے چھوٹا ہوتا پھر 22 دسمبر کو دوبارہ پھر سب سے پوری گین کرنا سٹارڈ ہوتا ہے تو 20 کی تو بہت اہمیت ہو جاتی ہے رہ گئی بعد جو سوال آپ نے کیا تھا اور جس طرف آپ مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو سرڈیفیکٹس غداری کے یہاں پر پاکستان میں بٹنا اور باڑنا ایسا ہی ہے جس طرح آج کل مساجد سے مفتی آنے کرام جو ہے وہ فتوے باٹھتے کرتے ہیں تو جو کریٹر ہوتا ہے اس کو کسی سے سرڈیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر علمیہ یہ ہے کہ جب میں اس وقت تائر بھائی میں پھر کوٹ کروں گا میں اس وقت وہ معاملات دیکھ رہا تھا جب ایک ملین مارچ علتہ بھائی نے کیا تھا اور رمضان کی دن تھے that was 2014 اور اس میں جو ہے وہاں پر علتہ بھائی نے پاک فوج کو سلوٹ کیا تھا پاک فوج بھی ہماری فوج ہے صرف مائنڈسٹ کی کبھی کبھی ہوتی ان سے خلاف بلکل ٹھیک بات ان کو بھی سمجھنا چاہیے سلوٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے رمضان کے رمضان اب یہ رات نہیں ہوئی افتاری نہیں ہوئی ہے افتاری سب کو کرائی گئی ہو ملین کا مطلب مکم کے پاس ملین ہوتا ہے موڑ دینا ملین ہوتا ہے تو اس کا کیا مقصد تھا یا اس کا کیا مطلب تھا یا وہ کیا جیسچر تھا آپ کو سلوٹ کیا اور آپ نے صلاح یہ دیا کہ آپ نے آپریشن انگیم کے خلاف سٹارٹ کیا آپ نے کیا مطلب ہے آپ نے آپ نے صلح پتلا کرسکر کہ ان آپ نے اسے حصے پر دیا آپ کو سلوٹ کرنے کے جانسوں یہی مٹل ہوڑے جڑ پر کرائی کردک یہاں پر کراچی کے شہری کراچی کے بیٹے اور کراچی میں رہنے والی مائے بہنے ہمیں بزرگ نوجوان سب یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا کسور کیا ہے بھائی؟ ہمارا کسور یہ ہے کہ ہمارے والدین یا ہمارے پیرنٹس یا ایون باز کہہ لیجئے کہ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن کہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا یہ ہمارا قصور ہے یعنی آپ عجیب اور غریب قسم کا جناب آپ نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ آپ سرٹیفیکٹ باٹیں کہ کون غددار ہے اور کون غددار ہے جو کریئٹر ہے اس کو کسی سے سرٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے والدین یا ہمارے بزرگ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو اپنے ساتھ پاکستان لے کے آئے تھے ایسا نہیں تھا یہاں پر جو موجودہ پاکستان ہے جو بچا کچھا ہے جو باقی ماندہ پاکستان ہے جو آدھا پاکستان ہے یہاں پر کس کی حکومت تھی کیا ہسٹری ہے سب اچھی طرح جاندے ہیں اس کے لئے ایک الگ پروگرام چاہیئے پھر اس پر بات چیت ہوگی مگر coming back to your question coming back to the same point کہ مجھے تو میں یہ سوال کرتا ہوں میں اس وقت بھی جس پوزیشن میں بھی میں تھا میں یہ سوال کرتا تھا کہ قصور کیا ہے حضور کرا کیا ہے کیا کرا ہے تم نے اور کیا کرا ہے ہم نے کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسا صرف یہی ہے نا کہ الطاف حسین بھائی سچ بولنا جانتے ہیں اور سچ کہتے ہیں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہیں الطاف بھیکتے نہیں ہیں تم نوٹ کے گھڑیاں لے آئے بریف کیس لے آئے الطاف بھائی نہیں بھیکے اچھا جو سپر آف او مومنٹ میں اگر کوئی چیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر ہو گئی ہے اس کے پیچھے کرب ہے صحیح ہے آپ وہ لاشیں دیکھئے ان ماں و بہنوں کی آن بکا دیکھئے بکا دیکھئے ان بچوں کی کرونا دھونے دیکھئے آپ اس کرب کو آپ محسوس کر رہے ہیں آپ اس کرب کو محسوس نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے ایک لمحے کے لئے مانے لیتے ہیں یہ قابل سزا ہے جبکہ اس کے باؤ جو علتہ بھائی دو دفعہ لیٹر لکھ چکے ہیں اور وہ بتا چکے ہیں کہ کیا وہ جوہر تھی کس وجہ سے یہ ہوا مان لیتے ہیں نا مان لیتے ہیں کیا دو چیزیں کہیں آپ نے کہ بھائی یہ نعرہ لگا دیا دل تو میرا بیچار ہے کہ یہ نعرہ لگا دیا دوسرا کیا بولا میڈیا آہوسٹس کے حوالے سے کہا فارمولا لگا لو پھر بٹھا لو بھائی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو فلور آف دی ہاؤس پہ کہتا ہے نا فلور آف دی ہاؤس پہ جو بات ہو رہی ہے نا وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے اس کو آپ ڈینائل موڈ میں جانے نہیں جا سکتے ہیں یعنی جو فوج کو گالی دے وہ وزیر دفاع بن جائے ہیں جو پاکستان کو گالی دے اسی فلور آف دی ہاؤس پہ ہے اس کے بھائی کو تم گورنر بنا دو آپ کی مراد میں محفی چاہتا ہوں اچکزئی صاحب ٹھیک ہے انہوں نے کیا بولا ہے فلور آف دی ہاؤس پہ ہے پوری دنیا جانتی ہے سب نے دیکھا ہے سب نے سننا ہے اور کس کس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہنے گیا اچھا چلیے ٹھیک ہے مثال کے دور پہ یہ آپ کا پرائیویٹ چینل ہے ٹھیک ہے اسی طرح وہاں پر پرائیویٹ چینل ہیں پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیٹ ٹیلی ویژن اس پہ قبضہ ہوتا ہے اس پہ کرایا جاتا ہے نا اس کی پوری ریکارڈنگز موجود ہیں مگر آپ کا فوج کا کرنل اس پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کی عمارت میں داخل ہو کر مجمع سے یہ کہتا ہے مجمعنی قابضین بھی ہیں توڑ پھوڑ کرنے والے بھی ہیں اور اتنے سمجھدار اور اتنے سیانے تھے وہ اور اتنا ان کو پورا بریف کر کے بھیجا گیا تھا کہ وہ کسی اس جگہ پر نہیں گئے جہاں سے پاکستان ٹیلی ویژن کی کہلیں مقامی نشریہ چلنی تھی یا پاکستانی نشریہ چلنی تھی وہ گئے تھے انٹرنیشنل مصبیہ تاہیر بھائی یہ یہ کوئی مزاق نہیں ہے وہاں آپ کی جیپ آکے رکھتی ہے اور آپ ان قابضین سے ہی کہتے ہیں کہ میری بات سنو آپ لوگ یہاں پر غلط جگہ پر آگئے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں پانس سے دس منٹ میں اس نے ٹائم دیا کہ آپ دس منٹ میں اسے عمارت کو خالی کر لیں کتنے لوگ گرفتار ہیں حضور آلتاب بھائی نے تو وہ بات بولی بھی نہیں تھی جس بات کو آپ لے کے چلیں کہ نعرہ کئی یہ نعرہ لگا دیا کس کانٹیکس میں کئی تھی یا آلتاب بھائی نہیں میڈیا ہوس کے حوالے سے کا جو مستند قابضین تھے جن کے بقاعدہ آڈیو میسیجز بھی چلیں عمران خان کے آریف علوی کے اور قابضین وہ آپ کے جنڈے لے کے گئے ہیں آپ کے آفیس بیررز ہیں وہ آپ کے کارکنان ہیں پاکستان ٹیولیجن کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے سپریم کورڈ میں آپ جو ہے کپڑے لٹکا رہے ہیں تو بھائی یہ ہم رہ رہے ہیں we are living in 21st century آپ ہر دفعہ ہر شخص کو بے کوف نہیں بنا سکتے ہاں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ جناب کہ آپ اس کو اس انداز میں ایک دیکھ لیجئے کہ جناب کہ سراج الدن حقانی کا نام سنو گا آپ نے کتنے ماشاءاللہ پیار ہیں ہماری افواج پاکستان کو اور ایجنسیز کو راج دلارے ہیں ان کے اور دوسری طرف حسین حقانی وہ غدار ہو جائیں گے اور سراج الدن حقانی ہیں جو مطلب ان کے چہیتے ہو جائیں گے وہ غدار نہیں ہوں گے آپ ان کو ہیروز بنا کے پیش کریں چلیے ایک نکتہ یہ ہو گیا دوسرا نکتہ یہ ہو گیا طائر بھائی کہلتا ہو انہیں کئی کوئی بات ٹھیک ہے اول تو میں کہتا ہی وہ کس کانٹیکس میں کہی گئی اور جو میڈیا آوزز کے حوالے سے گئی ہو تو ٹوٹل ڈیسون کرتا ہوں آلتا بھائی نے اس کانٹیکس میں میڈیا آوزز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی مگر سوال تو میرا بنتا ہے نا کہ بھائی ایک نورین لگاری ہوتی ہے اس کا بیٹھ کے آپ ایسے انٹرویو لے رہے ہیں اور آئی ایس پی آر یہ جناب بول رہا ہے یا فوج یہ بول رہی ہے کہ یہ اس نے جیکٹ پہنی تو تھی مگر یہ پھٹی نہیں یعنی اس کی جیکٹ پھٹی نہیں یہ ارادہ کیا تھا اس نے سویسائیڈ سویسائیڈ جو دہور میں کہاں سے مقابلے میں پکڑے ہو شادی ہوئی کس سے کیا ہوا میڈیکل کی طالبہ اس سے پاکستانی میڈیا انٹرویو اس طرح بٹھا کے کر رہا ہے اور اس کی توجی یہ پیش کی جاری ہے کہ اس نے جیکٹ پہن تو لی تھی بچی نے بچی ہے نو پڑی لی کی ماشاء اللہ سے مگر وہ اس نے اٹیمٹ کرنے جاری تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی یعنی جیکٹ نہیں پھٹ سکی یعنی وہ بلوپ نہیں ہو سکی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے معصوم ایک سو چھبیس سے زائد اور ڈیڑھ سو سے زائد جو آرمی پبلک سکول پیشاور میں جو شہید ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر جو بام بلاسٹ ہوتے رہے جو خود کچھ پھٹتے رہے جو ٹیریسٹ اٹیکس ہوتے رہے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف انسٹالیشنز پہ اور جس کی ذیمہ داری طریقے طالبان پاکستان نے قبول کیا ہے اس کے ترجمان کو مجھے آپ بتا دیں کہ دنیا کے کس خانون کے تحت آپ بولنے ہیں یہ عدیب اور شاعر ہیں آپ کے کورڈ یہ آرڈر جاری کر رہی ہے پیمرہ روک رہا ہے کورڈ یہ آرڈر جاری کر رہی ہے کہ نہیں اس پروگرام کو آن ایئر ہونے دیا جائے اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں اور پھر اس پہ بھی آئی ایس پی آر یا فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ معافی تلافی ہو گئی ان کی تم نے ان آرڈر پبلک سکول کے بچوں کے والدین سے جا کے پوچھا تمہاری نام کا سکول ہے نا وہ یا ان ہزاروں ماں و بہنوں سے پوچھا جا کے یا والدین سے یا ان بچوں سے جا کے پوچھا کہ جو تمہارے گھر کے افراد جو شہید ہوا جس کی ذمہ داری اس شخص نے قبول کی تھی کیا تم نے اس کو معاف کر دیا کس شریعت اور کس قانون کے تحت تم نے اس کا ٹی وی پہ بٹھا کے انٹریو کیا تو حضور اے والا جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی آپ نے بات کی نا سوال کیا کہ جس جو میڈیا احسان اللہ احسان کا انٹریو دے گا اس کو بٹھا کے شاعر اور عدیب بنائے گا اور اس ننی منی کاکی سے پوچھے گا بیٹے ہی تم پھٹی کیوں نہیں اس کا انٹریو کرے گا اور ان کو پروٹیکٹ کرے گا اور پروڈیکٹ کرے گا اور دوسری طرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریر تحریر اور تقریر پر جس میں کسی بھی عدالت میں الطاف بھائی کو کسی بھی عدالت میں مجرم نہیں کھائے کوئی سازہ نہیں دی ہے کہ جس کی بیسس پہ آپ یہ فیصلہ کریں تو جس میڈیا پہ الطاف بھائی کی تحریر تحریر اور تقریر پر پابند اور دوسری طرف احسان اللہ احسان کو نورین لڑاری کو اسی طرح کی دیگر دہشتگردوں کو ہیرو بنا کے پروڈیکٹ یا ہیرو ان بنا کے پروجیکٹ کیا جائے گا تو میرے خیال میں جو میڈیا جو پوٹرے کرنا چاہ رہا ہے آلتا بھائی کے بارے میں اور ایمکم کے بارے میں اس سے پاکستان کے لوگ جس طرح میں نے شروع مارس کہا کہ ہم اکیس وی صدی میں رہنا ہے کوئی بے خوف نہیں ہے اگر آپ میڈیا پہ قدمن لگاؤ گے دیگر ایوی نیوز کھلے ہیں سوشل میڈیا کے سب کو سب پتہ کیا ہو رہا ہے نواز شریف صاحب بھی عمرہ کرنے جاتے نا تو وہ ویڈیو بھی آپ وائرل جو ہوئی ہے وہ دیکھ لیجئے ان کے بارے میں اس مقدس جگہ پہ پیٹھ کے کیا کلمات ان کے لئے ادا کر رہے ہیں ناظرین بات چیت کر رہے ہیں ہم جناب ڈاکٹر ندیم احسان صاحب سے جو ایمکی ایمکی رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں بہت اہم نقطہ نظر دے رہے ہیں اور ہم سب کے لئے سوچنے کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے پیک ہوں پاکستان میں اور جو پاکستانی دائسپورہ پاکستان سے باہر رہتا ہے ان کے اندر بھی ایک ریڈ ڈال لیں کہ بات چیت ہو آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور غدار نہ کہا جائے تو چیزیں سلج سکتی ہیں ورنہ الجی رہیں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بلاتک اللہ ٹاک شو میں اور خیار موجود بات پراکستانی قید ڈال والweet گھر پروب 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 سلل خرہ ہمین مکم کے سب ایسیٰ اور ساتھی جناب دکٹر ایسان صاحب سے اور جو ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے نتیجہ میں ہم یہ سمینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ محول کیسے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہمارا ڈائس پورا ہے جہاں سے یہ آپ ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں اور جہاں پر اب ہمارے ملینز لوگ یوکے امریکہ کینیڈا اور بہت سارے مغربی موالک میں رہ رہے ہیں وہ سمجھیں کہ آخر یہ رویہ کب تک چلے گا کہ ہم کچھ جماعتوں کو کچھ لوگوں کو سنگل آؤٹ کر دیں میں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہا ہوں سنگل آؤٹ کر دیں کی ایمکی ایم پاکستان کی ایک اہم جماعت ہے مجھے یاد ہے وہ وقت نائنٹیز کا جب الطاف حسین صاحب لاہور تشریف لائے میں خود لاہور میں ایک ریلیٹیبلی ینگ جنرلس کے طور پر کام کر رہا تھا میں خود اس مجمع میں موجود تھا جہاں آئیوٹ شٹ سے لاکھوں لوگ موجود تھے اور غالباً اگر میری یاد داشتہ ٹھیک ہے تو میاں عذر ہی تھے میر تھے اور وہ شاید میاں شجاور رمان کے بعد وہ آئے تھے یہ وہ لگ بگ زمانہ اس وقت ہمیں لاہور میں بیٹھے ہوئے یہ احساس ہوتا تھا کہ الطاف حسین صاحب ایک میڈل کلاس قیادت کو لا رہے ہیں جس کی آپ خود ایک مو بولتی تصویر ہیں ہم اس وقت یہ دیکھ رہے تھے ہم نوجوان لوگ فیسینیڈ تھے ذلفقار علی بٹو صاحب کے اس موڈل سے یہ سمجھنے کے باوجود کہ ان سے بھی کئی بلندر ہوئے ہیں پولٹیکس میں اور پولٹیکس is not a bed of roses بلندر تو ہونے ہی ہوتے ہیں پولٹیکس ہو اتنا بڑا کام ہوتا ہے مگر ایک جمہوری سفر ہے وہ چلتا رہتا ہے تو ہمیں اس وقت بھی ایک فیسینیشن تھی نائنٹیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب خود نوجوان ہیں میڈل کلاس ہیں اور خاص طور پر جو آپ نے بات پیچھے کہی کہ انہوں نے کہا یہ بہت ہی ہانٹنگ میرے لی جملہ تب تھا کہ جس نے کبھی بس پر سفر نہیں کیا اس کو کیا پتا کہ عوام کے مسائل کیا ہوتے ہیں جو کبھی بھوکا نہیں رہا اس کو کیا پتا عوام کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور ہم یہ نوجوان وہاں پر پنجابی ہونے کے بہوجود یہ سمجھ رہے تھے یہ ایک تاثب تھا وہ اپنی جگہ پہ بدکسمتی سے مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو انسان ہے یہ جو ینگ پولٹیکل لیڈر ہے یہ بات تو اکل کی کر رہے ہیں سمجھ کی کر رہے ہیں اور بہت سارے پنجابی لوگ اس میں تھے اور انہوں نے ان سے اس وقت میں تو نہیں خیر مل سکا میں تو بہت پیچھے تھا کچھ لوگ شاید ملے بھی انہوں نے شاید یہ ریکویسٹ بھی کی کہ آپ مہاجر قومی مومنٹ سے شاید کوئی اس کا نام تھوڑا سا چینج کر لیں حالانکہ مجھے تو مہاجر پر بھی کوئی اتراز نہیں تھا جیسے سندھی ہیں جیسے پنجابی ہیں مہاجر بھی کلچر ہے اور ایک خوبصورت کلچر ہے اب ہم پاکستان میں ڈائیورسٹری کی بات کرتے ہیں تو آفٹر آل اگر چھ سات آٹھ دوسری نیشنالٹیز یا ایتھنک بیگراؤنڈ کے لوگ ہیں تو مہاجر کیوں نہیں کب ہو وہ بھی اتنے ہی قابل عزت ہونے چاہیے ایک ایڈوکیٹڈ کلاس تھی ہم نے یہ بھی دیکھا اور آج تک بھی ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں قومی اسمبلی میں جب مہاجر ایم این ایز جاتے ہیں تو وہ بس میں بیٹھ کر جاتے ہیں باقیوں کے لیے بڑی بڑی جیپیں آتی ہیں تو یہ بات ہمیں فیسینیشن نہیں میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں میں تھوڑی سی بات اپنی اس کو طویل کر رہا ہوں میں جب کینیڈا آیا تو میں یہاں پر نام لیے بغیر ایک ایم کی ایم کے صاحب کا ساتھی سے ملا جو وزیر بھی رہ چکے تھے آپ ہی کدھر آپ بھی وزیر رہے ان کی اتنی سادہ زندگی تھی یہاں میند مزدوری کرتے اور میرے دل میں ان کی عزت بیدا ہوئی اچھا یہ جو یہ اتنی پوزیٹیو باتیں ہیں جو آپ کے اور آپ کی جماعت کے پروفائل میں جاتی ہیں میں تمہید اس لیے باندھ رہا تھا اس کے باوجود ایک امپریشن بنایا گیا کھل کے میں بات کرتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ ام کی ام جیسے کوئی گھنٹا جماعت ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ ام کی ام جیسے کوئی غدار جماعت ہوتی ہے باتیں اگرچہ اس تناظر میں ہم نے پہلی بھی کی مگر مقتصر مجھے بتائیے کہ یہ پرسیپشن بنانے کا مقصد کیا تھا جو آپ کامیاب بھی ہو چکا ہے بدقسمتی سے میں تھوڑا سے ڈیفر کروں گا آپ کے اس بات سے جو آخری جواب نے کنکلوجن کہا ہے کہ کامیاب بھی ہو چکا ہے ام کی ام کے بارے میں پرسیپشن کیوں بنایا گیا پوچھتا ہوں کہ ایم کی ام جیسی بھی اگر کوئی اور تنظیم ہو گئی یا ایم کی ام کے جیسے بھی افراد کہیں پر بھی ہوں گے ان کے ساتھ یہی کیا جائے گا کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے کہ بھائی کریمینالائز کرے گی ڈیمورالائز کرے گی اسولیٹ کر دے گی آپ کو یہ ان کی تری پرانگ سٹریٹیجی ہے آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو اقتدار ہے اور جو پارلیمنٹ ہے اس میں آپ کا 98% طبقہ وہاں پر جو غریب یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ جب وہ پہنچے گا تو مسائل کو حل کرے گا میں آپ کو اس طریقے سے اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جناب آپ وہاں پر رہے ہیں ہم بس کی بات تو چھوڑی ہے کہ ہم تو کیونکہ تینا فاصلہ بھی نہیں وہ ہرڈی فائی منٹس وارک ہے فائیف تو سیکس منٹس وارک پارلیمنٹ لوجس سے ہم پارلیمنٹ ہاؤس تو ہم پیدل جاتے ہیں جاتے تھے وہاں پر جو ادراک رکھتا ہوگا جو سمجھتا ہوگا اسی وہی مسئلے کا اب آپ یہاں پر ایک ٹاک شو رن کر رہے ہیں آپ یہاں پر ایک میڈیا ہاؤس رن کر رہے ہیں یا جو شخص جس فیلڈ میں بھی ہوگا جب وہ اس فیلڈ میں ہوگا تو وہ اس کے معاملات کو سمجھ سکے گا تو وہ اس کے مسئل کو بھی وہی حل کر سکے گا اب آپ کو پتہ ہے نہیں آپ کو یہ تک نہیں پتہ ہے کہ باہر روم سے باہر ٹیمپریچر کیا ہے اور آپ مسئل مسلم امہ کے اور پاکستان کے حل کرنے چلیں ہیں آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جناب آپ کا پڑوسی جو ہے وہ کچھ کھا کے سویا بھی ہے یا نہیں سویا ہے اور آپ درد لے کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کا تو یہ اشرافیہ یہ طبقہ مجھے طائر گورا صاحب بہت ساری باتیں ہیں جو آپ ڈسکس کی جا سکتی ہیں مجھے تو صرف اتنا چھوٹا سا سوال ہے کہ ستر برس میں آپ کی لٹریسی ریٹ کیا ہے ستر برس میں آپ پینے کا ساپ پانی مہیا نہیں کر سکے ستر برس میں آپ ہیلتھ کی بنیادی فیسلیٹیز پروائیڈ نہیں کر سکے یعنی میں تو کراچی کا رہنے والوں نا اور ڈاو میڈیکل کالیج سے میں نے گریجوشن کی تو سیبل ہسپٹل اس سے یا جینا ہسپٹل یا باسی شہید یہ تین بڑے سرکاری ہسپتال ہیں اس شہر کے دیگر ہسپتال بھی ہیں وہاں پر مریض آپ کراچی کا تو آ رہے ہیں اندرونی سن سے بھی آ رہے ہیں کچھ بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں اور ساؤت پنجاب سے بھی آ رہے ہیں آپ جا کے تو دیکھئے ہیں میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں نا بھائی پہنس سال اس اسمبلی میں میں نے گزارے ہیں ان کے میں نے ان کی کونسیچنسیز میں میں نے دیکھی ہیں کہ ان اسکولوں کا حال دیکھ لیجئے ان ہسپتالوں کا حال دیکھ لیجئے ان ڈسپنسریز کا حال دیکھ لیجئے میں چیئرمن سٹائنڈنگ کمیٹی ہیلتھ رہا ہوں یعنی یو سی لیول پہ جس کو بیسک ہیلتھ یونٹس کہلاتے ہیں بی ایچ یوز سکس تاؤزن پلس یو سیز ہیں پورے پاکستان میں تو آلموسٹ اتنے ہی بی ایچ یوز ہیں تھوڑے سے کم ہوں گے سے اب وہ میٹنگ ہو رہی ہے ہماری ان سے پوچھا جا رہا ہے میٹنگ کے دوران اور یہاں پر ابھی انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے امام اللہ جانگیر دھرین صاحب تو ان سے پوچھا میں نے کہ حضور والا یہ بی ایچ یوز کا کیا حال ہے انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا اور فالانہ کر دیا اچھا ٹھیک ہے کیا آپ کے یہ علم ہے کہ اسلام آباد کے بیسک ہیلتھ یونیٹس منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر میں آتے ہیں آپ کے علم ہے یہ بات میں لیا حضور اے والا میں تین بی ایچ یوز آپ کو دکھا دوں جو اسطبل بنے ہیں جہاں گھوڑے بندے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ ستر بھرس ہو گیا آپ ابھی تک یہ پروبلم فکس نہیں کر سکے آپ آدھی آبادی آپ کی گربت سے نیچے ہیں اس کی لکیر سے نیچے آدھی آبادی آپ کی ان پڑھے اور جس پڑھی پڑھی لکھی کو بھی آپ 55-54 پرسنٹ ڈیٹریسی ریٹ کہتے ہیں سو کالڈ وہ بھی وہ ہے جو اپنا نام لکھ سکتا اور پڑھ سکتا ہے اس کو بھی آپ شابل پڑھے لکھے میں کر رہے ہیں تو ہم کھڑے کہیں آپ نے ساری توانائیاں اور سارا پیسہ اور ساری صلاحیتیں تو آپ نے قید تیری علطاف حسین بھائی کو اور امکیم کو آئی پاپ کرنے میں لگا دی ہیں آپ ملک کے خدمت کب کریں گے حضور اس لیے علطاف حسین بھائی کو یا امکیم کو وہ نہیں آنے دیں گے اور سب سے بڑی بات تاہیر بھائی بات اور آپ کو بتاؤں کہ علطاف بھائی اور دوسرے سیاست دانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے علطاف بھائی کبھی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہے ہیں نہ کبھی پارلیمنٹ میں گئے نہ کبھی انہوں نے جانے کا کائے نہ کوئی ان کا رشتہ دار کیا ہے اور نہ کسی کو بھیجیں گے کبھی تو یہ بنیادی فرق ہے اگر دوسرے سیاست دان یا دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنمہ ہیں تو ان کا سب سے پہلا ٹارگیٹ اور پرائم ٹارگیٹ ہی ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے پارلیمنٹ کا حصہ بن دوں آپ ساری مثالیں اٹھا گئے دیکھ لیں تو یہ بنیادی فرق ہے علطابہ نے ہمیں خدمت کا درست دیا ہے یہ نہیں چاہیں گے اشرافیہ کہ کوئی جو ہے ملکی خدمت کرے یہ وہی سوچ ہے کہ جو عیوب خان کی سوچ تھی یہ اسے قبل کی سوچ تھی کہ جس میں فاطمہ جنہ کو راغ ایجنڈ کا تھا یعنی قید اعظم کی بہن کو راغ ایجنڈ کا تھا جو انہوں نے الیکشن کیمپین اپنی چلائی تھی اور کیا کیا تھا اس پوری الیکشن کیمپین کی آپ پوری اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کیا کیا نہیں کہا گیا اور کیا کیا نہیں کیا گیا تو یہ راغ ایجنڈ تو جب سے چلا آ رہا ہے تو یہ پاکستان کی 2% elite class اشرافیہ اس کو اس انداز میں لے لیجئے کہ پاکستان میں ڈیمکراسی بائی دا فیوڈلز آف دا فیوڈلز فور دا فیوڈلز وہ کبھی نہیں چاہیں گے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے وہ علاقے دیکھا کہ میں پنجاب کی پوری 36 ڈسٹرکس میں گھوماؤ ایک ایک ڈسٹرکس میں یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کی علاقے میں جا کے عوام کا حال دیکھ لیں یہ الطاب بھائی کو اور ایمکیم کو بھی ایسی دیکھنا چاہ رہے تھے اپنا مزارے اپنا کسان اپنا ہاری کہ جو یہ کہیں یس من جو کہیں یس سر وہ ہم نہیں کر سکتے والطابہ ہی نہیں کر سکتے وہ ایمکیم نہیں کر سکتے آپ کو عوام کے مسائل حل کرنا ہوگی آپ کو پاکستان کے جو مین پرابلم زون کو حل کرنا ہوگا اور پھر آپ کو ہماری بات سننی بھی ہوگی اور پھر ہماری بات ماننی بھی ہوگی اس طرح معاملات نہیں چل سکتے اس طرح گھر نہیں چل پاتے طیر بھائی ملک چلانا تو بہت دور کی بات ہے آپ نائنصافیاں کریں گے آپ بہیمانیاں کریں گے آپ ایک گھر نہیں چلا سکتے ملک چلانا تو بہت دور کی بات ہے آخر میں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اگرچہ آپ اپنی باتشیت میں کہہ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا کہ ہماری جو اشرافیہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میڈل کلاس کی قیادت کو قبول کریں ایڈوکیٹڈ طبقے کی قیادت کو قبول کریں مگر ہم آج کی سیاست میں ہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے بدقسمتی سے جو بیراکریسی اور پالیسی میکرز اور آرمی خاص طور پر کسی فرد کو میں قصوروار نہیں ٹھہراتا ایک ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے وہ شاید عام سیاستدانوں کو بھی ایم کی ایم کی تو بات ذرا دور ہے یہ تو پڑے لکھے میڈل کلاس کے لوگ ہیں مگر وہ جو پاورفل سو کارڈ پالٹیشنز بھی ہیں جیسے پیپس پارٹی کے یا نواز شریف کے ان کو بھی یہ خاطر میں دل سے نہیں لاتے وہ مفادات جڑے ہوئے ہیں تو چیزیں چلتی رہتی ہیں مگر یہ تو ان کو بھی خاطر یہ ان کو بھی حکیر سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ انپڑ لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سماج میں جو اس طرح کے سیاسی گروہ بھی ہیں وہ بھی بہت مفاد پرست ہیں یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے سمجھنا مگر ایم کی ایم جیسے آپ نے کہا کہ ایم کی ایم شعور رکھنے والی جماعت ہے پڑے لکھے لوگ ہیں میڈل کلاس کے عادت ہے تو وہ تو بلکل اسٹیبلشمنٹ کی باتیں اس طرح نہیں سنیں گے چونکہ ان کے مفادات نہیں ہیں اس طرح انہوں نے کوئی ٹھیکے نہیں لینے کوئی بڑے بڑے پلوں میں سے کمیشن شاید نہیں لینے ہائی ویز میں سے کمیشن نہیں لینے آپ منسٹر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں کچھ اور ایم کی ایم سے تعلق رکھنے منسٹر کو جانتا ہوں جو انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے جب کبھی کینیڈا میں سیاستان آتے ہیں تو ان کا پورٹوکال کو تو پیسے کی پرواہ نہیں ہوتی یہ میری ذاتی observation ہے اس سارے تناظر میں آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ لگتا نہیں کہ کبھی چیزیں اس ٹھیک ہوں گی مگر پھر بھی آخر میں ہمارے ناظرین کو بتائیے solution کی کوئی امید ہے اگر نہیں بھی امید ہے تو کیا رستہ اختیار کیا جائے کہ solution کی طرف آئے بہتری کی طرف آئے اور وہ جو خوبصورت درتی ہے جہاں پر دو سو میلین لوگ رہتے ہیں اکثر مسائل کے شکار ہیں اور اس میں بھی امن و امان ہو ایک لوگوں کو جو peace of mind ہو کوئی solution ہے اگر نہیں بھی ہے تو کیسے نکالا جا سکتا solution ایم کیم پر جو بیٹی ہے اور جو بیٹ رہی ہے اس پورے operation میں پچھتر extra judicial killings ہیں ڈیرھ سو لا پتہ ہیں اب تک اس وقت بھی ہزار سے زائد جو ہے جیلوں میں ہیں پندرہ ہزار چھا پہ آپ مار سکتے ہیں آپ چس منٹیلیٹی سے جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ انیس سو اکتر تو اس سانے کی طرف میں جاتا ہوں نا انیس سو اکتر میں یعنی جو انتخابات ہوئے اور شیخ حجیبورہ مانجید گئے مجورٹی میں آگئے یعنی عددی لحاظ سے عبادی کے لحاظ سے وہ 56% ہے اور پارلیمنٹ کے لحاظ سے تب بھی وہ 56% تھے یعنی اکیلا ہو ہیس پاکستان اور اکیلا عوامی لگ مجیورہ حوان کی دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہوا آج تک دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ میجورٹی نے مانورٹی سے اپنے خوک مانگیا ہو اگر کہیں ہوا ہے کسی کی نالج مجھ سے زیادہ ہے میری تصریح کر سکتا ہے تو مجھے بتاتے کہ میجورٹی نے مانورٹی سے خوک مانگیا ہو اور نہ ملنے پر وہ علیدہ ہوئی ہو ہمیشہ مانورٹی میجورٹی سے خوک مانتی ہے تو آپ کو اس 56% کی بات آپ نے گوھرانی کی یہ وہ منٹیلیٹی ہے کہ انہوں نے میجورٹی کی بات نہیں مانی یعنی اس وقت کی 56% کی تو آج کے وقت کی جو 56% جو اس پورے ملک کے ساتھ کر رہی ہے اب تو وہ میجورٹی میں ہیں اس نے تو اس وقت میجورٹی کی بات نہیں مانی تھی جب خود یہ مانورٹی میں تھے تو یہ وہ منٹیلیٹی ہے coming back to your question کیوں میں تھوڑا سا background آپ کو اور آپ کے ناظرین کو سمجھا دوں 11 مارچ 2015 کو انہوں نے 90 روپے چھاپا مارا ہمارے وقاس بھائی کو شہید کیا جب بات ہوئی کہ آپ نے شہید کیا ہے رینجرز نے آپ نے بولا کہ رینجرز یہ چھوٹے ویپن سے شہید ہوا ہے اور رینجرز چھوٹا اسلہ نہیں رکھتی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جی بھر کے تصویریں ان کی لگائی گئیں اور ان کی ویڈیوز لگائیں گے یہ چھوٹا اسلہ لے کے 90 روپے گھوم رہے ہیں انہوں نے بولا کہ نیٹو کا اسلہ برا مت ہوا نیٹو نے تردیدی بیان جاری کر دیا کہ ہم تو یہاں سے اسلہ بھیجتے ہی نہیں بھائی کراچھی کے راستے سے تو اسلہ کہاں سے آ جائے گا پھر آپ نے یہ کہا اسی پریس کونفرنس اسی بریفنگ میں میڈیا کو جو آپ نے تین باتیں گئی تھی کہ ہم چھوٹا اسلہ نہیں رکھتے انہوں کا اسلہ تیسری بات آپ نے گئی تھی کہ ہم یہ خدشید میموریل جو ہے ہم پولیس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں مگر چونکہ آپ نے وقاس کو شہید کر دیا تھا آپ ایسا کود کود کے گئیں اپنی ویگنوں میں اور جو بھی گاڑیں آپ لے کے آئے تھے لینڈ کروزر آپ وہاں سے فرار ہوئیں کیونکہ آپ کا امام کے شدید رد عمل کا خدشہ تھا آپ آج یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں کہ جناب زکاة فطرہ نہیں کرنے دیں گے یہاں بھائی آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا تعلق زکاة فطرہ سے دیر بھائی آپ زکاة جس کو دے رہے ہیں جس کو دینا چاہئے آپ کی مرضی بھائی میں جس کو دینا چاہوں میری مرضی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ کس کو زکاة دینے ہیں کس کو نہیں دینے ہیں آپ کی تو پوری وائرل ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ مسجد کے باہر کھڑے ہیں اور وہ جہادی چندہ کر رہے ہیں وہ زکاة جمع کر رہے ہیں بقاعدہ بول کے کر رہے ہیں کہ جہاد کے نام پر اور آپ کی جو گاڑی اور آپ کی اسلاح بردار رینجرز وہاں کھڑی ہوئے ہیں ان کی حفاظت میں مامور ہے آپ یہ سوال کیجئے نا اس میڈیا سے کہ بھائی جناب جو کل ادم تنظیمیں ہیں جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ قائدہ عظم کے مزار پر حضری دے دیں گے مگر پروفیسر ڈاکٹر حسن زفر عارف جو اس وقت پاکستان میں جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے ڈپٹی کنوینر ہماری رابطہ کمیٹی اور دیگر رابطہ کمیٹی کا رکھی وہ موجود ہیں پروفیسر حسن زفر عارف کو تو آپ سات مینے جیل میں لینے تھے مگر کل ادم تنظیمیں جو ہیں قائدہ عظم کے مزار میں جا کے ہیں جو ہے پھولوں کی چادر چڑھائیں ہیں تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں پھول بے دیکھیں میں بلکل کلیر بات کروں گا جو اونر ہوتا ہے نا بات اسی سے کی جاتی ہے آپ جو ہے جس کو سبلیز کروا رہے ہیں چاہ رہے ہیں اس سے مسائل کروانا چاہ رہے ہیں مسائل اس سے نہیں کرو گئے آپ کو بات کرنی پڑے گی عالتہ حسن بھائی سے جو ریال اونر ہیں جو سول پروپرائیٹر ہیں اور جو ایمکیم کے فاؤنڈر ہیں بات انہی سے ہوگی ایمکیم بھی ان کی ہے کراچی بھی ان کا ہے اور سندھ کے شہری علاقی بھی ان کا ہے آپ ناک کو اس طرح پکڑیں آپ کو پکڑنا ہے اور ایک نہ دن آپ کو پکڑنا پڑے گا یہ پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ ایمکیم کس کی اور ایمکیم کے فاؤنڈر لیڈر کون ہے اور بات کس سے کی جاتی ہے آپ بات کس سے کرنی چاہیے یہ پوری دنیا جانتی بھی اور مانتی بھی بہرحال یہ سوچ تردیل کرنے کی ضرورت ہے ڈائلوگ اچھی بات ہوتی ہے ڈائلوگ اچھی بات ہوتی ہے مگر حضور آپ ڈائلوگ پر راضی تو ہوں آپ تو بدماشی کر رہے ہیں آپ سٹیٹ کی پاور اور لے کے سمجھیں گے نعوذ باللہ آپ خدا بن گئے اس طرح نہیں ہوتا اور مسائل اس طرح حل بھی نہیں ہوتا اگر آپ نے بات کرنی ہوگی تو صرف اور صرف علتہ حسین بھائی سے بات ہوگی اس کے لئے اور کسی سے بھی نہیں ہوگی آپ کتنی کٹ پوتلیاں لیا ہے اور کتنے لانچنگ پیٹس لاکی کسی کو بھی لانچ کرنے کی کوشش کریں آپ ناکام رہیں گے ماضی میں بھی آپ ناکام رہیں اور آئندہ بھی آپ ناکام رہیں گے بھی آپ ناکام رہت کے ساتھ بھی پاکستان کو پروسپر جو ہوتا وی بھی چھوٹے ہیں سب چھوٹے ہیں مگر جس طرح آپ اپنی ٹرمز ان کنڈیشن پر اور بندو کی نوک پر کران شاہدت ہے اس طرح نہیں ہوتا آپ ہمارے ساتھیوں کو معورہ عدالت شاہدت کریں آپ ان کو غائب کریں ان کو جیلوں میں ڈالیں کیا جلم کیا انہوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی نے کوئی جلم کیا آپ ان کو عدالت میں پیش کریں آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ ان پر ٹورچر کریں ان کی باڈیز جو ہے آپ میٹیلیٹڈ باڈیز آپ پھیک دیں طائر بھائی بہت ہو سکتا ہے میری باتیں تل ہو جائیں مگر مجھے میں یہ سوال ضرور کروں گا کہ میرا جاننے والا جس کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا ہوں جس کی پوری فیملی کو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے آپ کراچی سے کسی کو گرفتار کر کے اندھا کانا اندھولا لنگڑا کر دیں اور گلو بڑھ کے تم مسکراتیں دیکھاؤ نا اکتیس دسمبر کو تم یہ بولو تمہارا میڈیا کے جناب کراچی میں فائرنگ سے ہوئی اور نیو یئر کی اس میں اتنے افراد جو ہے زخمی ہو گئے اور اسی نیو یئر پہ تم یہ بتاؤ کہ لاہور میں منچلوں نے آوائی فائرنگ کی تو پیپل آر نوٹ سٹوپڈ نا اگین ایم گونہ سی دیکھا کہ ہم ٹونٹی فرس سینچلی نا آپ اس طرح آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتے اگر آپ نے امکم سے بات کرنی ہے اگر آپ نے ٹیلوز کرنے تو انتابہ اسے نہیں کیا بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم احسان صاحب آپ نے حل کے حوالے سے بہت واضح بات کی اور وہ بات سمجھ آتی ہے میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے لئے اہم بات ہے کہ ایم کی ایم کا واضح موقف ہم اپنے ناظرین کو بتا سکے ناظرین آپ نے ڈاکٹر ندیم احسان صاحب کی باتیں سنی بلا تکلف انداز میں انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے اور میں ذاتی طور پر ان سے متفق ہوں کہ ڈائیلوگ بہت اہم ہے اور اس کا فائدہ تب ہی آتا ہے جب صحیح لوگ صحیح میز پر اور صحیح وقت پر وہ ڈائیلوگ کر رہے ہیں آج کی ہماری باتی دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی